مجھے بتائیں رائٹنگ اپیس تو بی آن دو وال کے امینڈمنٹس آ رہی ہیں اور یہ ایسی او کے فوراں بات ہم سن رہے ہیں چاہتہ 18 سے پہلے آ جائیں سی جے کی بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہی لیکن یہ جو ہماری اطلاعات ہم سن رہے ہیں فرم ویری کریڈبل کورٹرز کہ شاید امیر الدین خان صاحب is now the hot favorite ان پہ وہ سوچ رہے ہیں سیریسلی اگر وہ ہوتے ہیں تو تب آپ لوگوں کا کیا اس پہ viewpoint ہوگا کیا نہیں ہوگا اور یہ امینڈمنٹس اگر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا option ہوگا what do you do دیکھیں ہم ان امینڈمنٹس کے اصولی طور پر خلاف ہیں ہم سمجھتے ہیں کوئی بالکل ضرورت نہیں ہے کسی federal constitutional court کی اس court کو بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنی مرضی کے جج جو ہیں جو منپسند ہیں ان کو اس میں متعین کیا جائے تاکہ ان سے وہ فیصلے لیے جائے جو ہم دیکھ رہے ہیں لیے جاتے رہے ہیں پچھلے چند ماہ میں بھی ایک ہم خیال بنچ تو بن چکا ہے اب اس ہم خیال بنچ کے ممبران کو اپنے طاقت اگر دینی ہے اس عدالت کے ذریعے اور ان سے کچھ کام لینا ہے تو پوری قوم کو اس کے خلاف میں سمجھتا ہوں سراپا احتجاج ہونا چاہیے یہ ایک بہت تاریخ لمحہ ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جو معلانا حضرت و رحمان کا بھی موقف رہا ہے کہ اس اسیمبلی کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے کہ اتنی بڑی یہ آئینی ترمیم کریں دوسری بات یہ کہ اگر استحقاق ہوتا بھی تو جس طریقے سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ آج دن تک آپ کو مجھے نہیں پتا کہ مصبیدہ کیا ہے پاکستان کے عوام کو نہیں پتا مصبیدہ کیا ہے پاکستان کی جو انٹیلیجنشیا ہے وہ خاموش بیٹھی ہے بے خبر بیٹھی ہے وہ تو مانگ بھی نہیں رہی کہ ہمیں مصبیدہ لکھاؤں تو پاکستان بار کاؤنسل نے پاکستان بار کاؤنسل نے تو پوری ریکمینڈیشنز بھی اپنی دے دی ہیں دیکھیں بار کاؤنسل بھی سیاسی سیاسی طریقے سے بٹی ہوئی ہے اس وقت ایسی بات نہیں ہے اس میں ایک آدھ کی اکثریت ہو تو وہ بار کاؤنسل بن جاتی ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ قوم بٹی ہوئی ہے پاکستان بار کاؤنسل کوئی ایک متحد فورم نہیں ہے اس میں دو گروپس ہیں نمائیہ اور ہمیں پتا ہے کہ کون کس طرف کھڑا ہے اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان بار کاؤنسل نے ترمیم کی حمایت کر دی ہے ٹھیک ہے ایک فورمل طریقے سے چونکہ ایک آدھ کی ان کی اکثریت ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈامننٹ ہیں لیکن وہ کلاہ میں یہ بالکل بات قابل قبول نہیں ہے اکثریت میں میں کہوں گا کہ اس طرح ترمیم ہو ریٹائر ججز میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے اور جوڈیشری کے حاضر سروس ججز میں یہ بات قابل قبول نہیں ہے پاکستان کے سوچنے سمجھنے والے لوگوں کو یہ بات قبول نہیں ہے ایسی ترمیم تاریخ میں نہیں ہوئی شرمناک یہ واقعہ ہے کہ چھپا کر ایک تھیلے میں ڈال کر آپ ایک مسابدہ لائیں اور بلکہ سلمان I agree with you کہ جس طریقے سے ہو رہا ہے کوئی بھی زی شعور آدمی اس کی فیور نہیں کر سکتا but having said that اب پھر solution کیا ہے کہ آپ لوگ اب لائر تحریک چلائیں گے because آپ کی پارٹی کا structure تو total disrupt ہوا ہے اور جب میں آپ کے لیڈران سے off the record بات کرتا ہوں تو ایک ہی بات کرتے ہیں کہ یار lawyers بڑے organized ہیں تحصیل level تک offices and structures ہیں تو وہاں سے ہم چلا سکتے ہیں تو اس میں کیا بے قائدہ تحریک چلے گی اور کیا ان احلات میں چل سکتی ہے تحریک دیکھیں میں اب اس پہ ظاہر حتمی بات نہیں کہہ سکتا کب کسی معاشرے میں غصہ جو ہے اس سطح پہ پہنچتا ہے کہ وہ معاشرہ پھٹ پڑتا ہے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے بعد میں لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہو چکا تھا ہمیں پہلے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی آپ اس معاشرے کی مسلسل تزہیق کر رہے ہیں آپ اس ملک میں رہنے والوں کی مسلسل تزہیق کر رہے ہیں ان کے ووٹ کو پہلے آپ نے چرایا اب ان کی اوپر آپ ایک کالی ترمیم جو ہے وہ مسلط کرنا چاہ رہے ہیں تو لوگ تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے دیکھیں میں جب بیٹھتا ہوں ایوب خان کا دور اتنا شاندار تھا کہ اس کے اختتام پہ ملک دو لخت ہو گیا ہماری اکانومی تباہ حال تھی سرطاج عزیز صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایم آئرز میں کہ ہم بڑے خوش تھے لیننگ کمیشن میں کہ چلانگیں مار رہے ہیں ملک اور ایک دن پتا چلا کہ ملک پھٹ چکا ہے اور دو لخت ہو چکا ہے تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کوتابین لوگ ہوتے ہیں جو ان معاملات کو نہیں سمجھ پاتے وہ دیکھتے ہیں ایم ایف سیلون مل گیا دیکھو انفلیشن دو پرسنٹ کم ہو گئی سب اچھا ہو گیا بلکل کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا سطح کے نیچے جو ہے معاشرہ اپنا غصہ جو ہے وہ تو سلمان بڑ بتایا گا آج لیٹر لکھ دیا ہے دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیا ہے سپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہ بھئیہ وہ ریزرف سیلٹ صاحب ہمیں کریں جو دینیا پارٹیز کو کل انہوں نے اپنی میٹنگ بھی کال کر لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اگر کل وہ کر دیتے ہیں پھر تو نمبرز گیم بہت زیادہ فسیلٹیٹ ہو جائے گی پھر تو مولانا صاحب کا بھی وہ وزن نہیں رہے گا یہ ایسا ہی ہے دیکھیں پوری سکیم تو شروع دن سے یہی تھی نا کہ ہمیں بلہ نہ دیا جائے ہمارے میں امیدواران ہیں ان کو آزاد قرار دیا جائے اس کے بعد یہ تمام جو جھگڑا پیدا ہوا کہ ریزرٹ سیٹس ہمیں مل سکتی ہیں یہ نہیں مل سکتی اس کی بنیاد تو وہ بلے والا فیصلہ ہی ہے یہ پوری منصوبہ سازی جو ہے ہوئی بھی تھی اور ایک منصوبے کے تحت یہ سارا کچھ ہوا ہے آٹھ جج سائبان نے مدافعت کی ہے شاندار فیصلہ لکھا ہے حقیقت کو مانا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا گیا کس طرح ایک مسنوعی صورتحال پیدا کی گئی اس مسنوعی صورتحال کو رد کر کے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو مانو ایک حقیقت کے طور پہ اور ان کی نشستین کو دو اب اس سب کو رد کرنے کے لیے یہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ ہو چکا ہے آٹھ جج سائبان کا اس کے خلاف جو ریمیو ہے وہ اب اس عدالت میں چلا جائے گا جو چن چن کے وزیر آزم صاحب پہلے چیف جسٹس لگائیں گے اور وہ چیف جسٹس پھر باقی جج سائبان کو لگائیں گے تو پورا منصوبہ یہ ہے کہ اس فیصلے کو آپ نے رد کرانا ہے اس آئینی عدالت کے ذریعے اور اسی لیے یہ آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے یہ دو چار پانچوں کام کرانی ہیں اصل مقصد صرف یہی ہے کہ کام کرا لیے جائیں تو مجھے پھر ایک بات بتائیں دیکھیں یہ ایک تاریخ کا عمل ہے جو آپ سینیریو پہنٹ کر رہے ہیں اپنا ڈاک سینیریو ہے جو امین گنڈا پور نے کل کا لگتا تھا کہ پوری ایک شامع غریبہ انہوں نے سیاسی بنا دی وہ بھی تھی لیکن راوف حسم صاحب ایک شو میں بیٹھے ہوئے تھا اور انہوں نے کہا things are improving ہمارے اور establishment کے تعلقات things are improving between us تو پھر یہ improvement کونسی improvement کی وہ ذکر ہو رہا ہے I fail to fathom دیکھیں ہو سکتا ہے کسی لمحے ہوشمندی جو ہے وہ پھوٹ پڑے اور لوگ دیکھیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ کیا مزاک کر رہی ہیں کیا کھلوار کر رہی ہیں یہی میں امید کرتا ہوں کہ کوئی عیوب خان کے دور کو سمجھ لے کہ اس دور میں چکا چوند ہونے والی چیز کیا تھی اور تباکن بات کیا تھی نہیں سیکھتے لوگ ہمارے ہر سطح پہ میں نے دیکھا ہے بڑی سی بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کی نظر جو ہے ان کی سمجھ جو ہے وہ کوئی بہت وسیع نہیں ہوتی سلمان مجھے چیز بتائیے امید ہم لکھتے ہیں کہ کسی وقت as party secretary general as a seasoned lawyer and not party secretary general کیا آپ کو ایک inevitable reality نظر آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو آئینی کوٹ ہے اور یہ جو amendments ہیں یہ government کر لے گی نہیں میں نہیں سمجھتا یہ inevitable ہے ابھی بہت عمل باقی ہے اب بھی میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کا جو رول ہے دیگر کچھ لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں یہ number game اتنی آسانی سے نہیں ہوگی election commission ان کو اٹھا کے ہماری reserve seats دے دے تو اور بات ہے آئینی عدالت اس پہ ایک توسیق اس کی کر دے اس پہ لگا دے اپنی مہور تو وہ اور بات ہے لیکن ورنہ ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا آسانی سے number پورے کرنا اور مدافعت جو ہے وہ پارلیمان کے اندر سے دیائے گی آپ کو i have just 10 seconds left کیا آپ کو کوئی شک ہے کہ election commission reserve seats نہیں دے گا مجھے نہیں ہے شک اور یہ معاملہ جو ہے اگلے دس بارہ دن جب تک یہ آئینی عدالت نہیں بنتی یہ رہے گا i think in play اگر یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس ملک پہ ایک سیاہ چادر ٹانک دیجئے گا اور جب تک وہ چادر پھٹے گی نہیں پھر سورج کی شوائیں نکلیں گی نہیں آپ میں ہم سب تاریکی میں رہیں گے سلام علیکہ